السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ حضرت جنت میں مردوں کو ہورے ملیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا آج اس مسئلے کو لے کر مرد کافی خوش بھی رہتے ہیں کہ ہاں ہمیں جنت کے اندر ہورے ملیں گی اور عورتیں تھوڑی نراش بھی رہتی ہیں کہ مردوں کو جنت میں ہورے ملیں گی تو جنت کے اندر ہمیں کیا ملے گا سب سے پہلے اس مسئلے پر ماؤں اور اس مسئلے کو بیان کرو کہ عورت کو جنت کے اندر کیا ملے گا اگر مردوں کو ہورے ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا اس سے پہلے میں ایک بات اپنے نوجوانوں کو اور خاص کر اپنے امت نبی کے امت کے مردوں کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم عبادت جو کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں جنت میں ہوروں کی طلب میں ہم عبادت کرتے ہیں جنت میں ہورے ملیں گے اس لئے عبادت کرتے ہیں ہم آج اتنا اس چیز کو عام کر دیا گیا ہے کہ مردوں کو جنت میں ہورے ملیں گے ایسا لگتا ہے دنیا میں مرد عبادت اسی لئے کر رہا ہے کہ اسے جنت میں ہورے ملیں گی بلکہ عبادت صرف اور صرف ہمیں اللہ کی رضا کیلئے کرنا چاہیے ہم عبادت اللہ کو راضی کیلئے کریں اللہ راضی ہو گیا تو ساری چیزیں من جائیں گے لیکن جنت کی بہت سی نعمتیں ہیں ان پر دھیان ہمارا نہیں ہے دھیان کیا ہے صرف ہوروں پر ہے کہ جنت میں ہمیں ہوریں ملیں گی جنت میں مومنوں کو دو عظیم نعمتیں دی جائیں گی حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں مومنوں کو دو عظیم نعمتیں دی جائیں گی پہلی نعمت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ مومنوں کو اپنا دیدار فرمائے گا اب مومنوں کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اس سے بڑی دولت کیا ہے دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے ہاتھ سے مطلب جامع کوثر پینا ہمیں نصیب ہوگا یاد ان دو عظیم نعمتوں سے بڑھ کر اور ہمارے لئے کیا ہے لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے ہم یہ سوچتے ہیں جنت میں ہوریں ہمیں کتنے بلیں گے ہمیں عبادت اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرنا ہے ہوروں کی طلب میں نہیں کرنا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہوالکریم سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسجد میں بیٹھنا پسند کریں گے کی جنت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہوالکریم نے فرمایا کہ میں مسجد میں بیٹھنا پسند کروں گا لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر جنت میں بیٹھوں گا تو اس سے میں خوش ہوں گا لیکن اگر میں مسجد میں بیٹھوں گا اس سے میرا رب خوش ہوگا تو میں اپنی رب کی رضا کے لئے میں مسجد میں بیٹھنا پسند کروں گا تو ہمیں عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے ہوروں کی طلب کے اندر جو ہے وہ ہمیں عبادت نہیں کرنی ہے اب آئیے میں اپنے مسئلہ پر آتا ہوں کہ جنت میں مردوں کو ہورے ملیں گی تو آخر عورتوں کو کیا ملیں گی تو عورتیں خاص طور پر غور سے سنیں کہ جنت کے اندر عورتوں کو کیا ملے گا تو یہاں پر عورتوں کی تین کیٹا گری ہو جاتی ہے دنیا سے کماری جاتی ہے جس کا دنیا میں نکال نہیں ہوتا اس سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے وہ جنت میں اگر ہے وہ عورت دوسری وہ جس کا شوہر جہنمی ہو تین طرح کے عورتیں جنت میں ہوں گی ایک کماری جس کا دنیا میں نکال نہیں ہوا ہوگا دوسرا وہ جس کا شوہر جہنمی ہوگا تیسرا وقت تیسری وہ عورت جس عورت کے ایک سے زائد نکال ہوئے ہوں یعنی کسی سے اس نے نکال کیا تھا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس نے دوسری شادی کر لی تو ایک سے زائد دوسرے کا انتقال ہوا تیسری شادی کر لی تو ایک سے زائد جس کے شوہر ہے تو آخر وہ فی جنت میں جو ہے وہ کس شوہر کے ساتھ رہے گی میں تفصیل سے اس کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ طور جو ہے وہ غور سے اس بات کو سنیں وہ عورت جنت میں رہے گی جو کماری دنیا سے گئی ہیں نیک عمال کر کے اگر اسے جنت ملتی ہے کماری دنیا سے گئی ہے تو اس کا نکاح جو کمارے مرد دنیا سے گئے ہیں وہ جنتی ہیں تو اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کیا جائے گا جو دنیا سے کمارا گیا ہے دوسری وہ عورت جس کا شوہر جہنمی ہو تو اس میں دو چیزیں ہیں اگر کوئی عورت جنت میں جاتی ہے اور اس کا شوہر جہنمی ہے تو اب وہ عورت کس کے ساتھ رہے گی تو وہ عورت جو ہے دنیا کے اندر جو مرد جنت میں جائیں گے جس کی عورت جہنمی ہوگی جہنم میں جائے گی تو دنیا میں وہ عورت جس کا شوہر جہنمی ہوگا اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کیا جائے گا جس کی عورت جہنمی ہوگی اس کے ساتھ دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا اب تیسری چیز آتی ہے کہ وہ عورت جس کی ایک سے زائد نکاح ہوئے ہیں تو پھر وہ عورت جنت کے اندر کس کے ساتھ رہے گی تو دیکھیں اس کے بارے میں کئی روایتیں موجود ہیں حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کے ساتھ چاہے جس شوہر کے ساتھ چاہے وہ رہ سکتی ہیں ایک اور روایت ملتی جس میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کے اندر عورت سب سے زیادہ جس شوہر سے محبت کرتی تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں رہے گی اور ایک اور روایت ملتی ہے جو حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے آخری شوہر کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے اندر رہے گی تو دیکھیں مردوں کو جو ہے وہ ہورے تو ملیں گی لیکن اگر اس کی عورت بھی اگر جنتی ہے تو پھر اس عورت کو ان تمام ہوروں کا سردار بنایا جائے گا یعنی تمام ہوروں میں سب سے خوبصورت اس عورت کو بنایا جائے گا اور وہ عورت تمام ہوروں کی سردار ہوگی اور پھر جو ہے وہ مرد کے حوالے ہوگی تو عورتیں احساس کم طریقہ شکار نہ ہوں جہاں عورتوں کو مردوں کو حق دیا گیا ہے وہاں عورتوں کو بھی حق جو ہے وہ دیا گیا ہے مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ